ہسکیل چوبیس ماں باب پھر نمے برس کے دسمے مہینے کی دسمی تاریخ کو خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد آج کے دن ہاں اسی دن کا نام لکھ رکھ شاہ بابل نے این اسی دن یروشلم پر خروج کیا اور اس باغی خاندان کے لیے ایک تمسیل بیان کر اور ان سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک دیکھ چڑھا دے ہاں اسے چڑھا اور اس میں پانی بھر دے ٹکڑے اس میں اکٹھے کر ہر ایک اچھا ٹکڑا یعنی ران اور شانہ اور اچھی اچھی ہڈیاں اس میں بھر دے اور گلہ میں سے چن چن کر لے اور اس کے نیچے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دے اور خوب جوش دے تاکہ اس کی ہڈیاں اس میں خوب اُبل جائیں اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس خونی شہر پر افسوس اور اس دیگ پر جس میں زنگ لگا ہے اور اس کا زنگ اس پر سے اتارا نہیں گیا ایک ایک ٹکڑا کر کے اس میں سے نکال اور اس پر کرہ نہ پڑے کیونکہ اس کا خون اس کے درمیان ہے اس نے اسے صاف چٹان پر رکھا زمین پر نہیں گرائیا تاکہ خاک میں چھپ جائے اس لیے کہ غزب نازل ہو اور انتقام لیا جائے میں نے اس کا خون صاف چٹان پر رکھا تاکہ وہ چھپ نہ جائے اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ خونی شہر پر افسوس میں بھی بڑا دھیر لگاؤں گا لکڑیاں خوب جھونک آگ سلگا گوشت کو خوب اوبال اور شوربہ گاڑھا کر اور ہڈیاں بھی جلا دے تب اسے خالی کر کے انگاروں پر رکھ تاکہ اس کا پیتل گرم ہو اور جل جائے اور اس میں کی ناپا کی گل جائے اور اس کا زنگ دور ہو وہ سخت محنت سے ہار گئی لیکن اس کا بڑا زنگ اس سے دور نہیں ہوا آگ سے بھی اس کا زنگ دور نہیں ہوتا تیری ناپا کی میں خباست ہے کیونکہ میں تجھے پاک کیے چاہتا ہوں پر تُو پاک ہونا نہیں چاہتی تُو اپنی ناپا کی سے پھر پاک نہ ہوگی جب تک میں اپنا کہہر تجھ پر پورا نہ کر چکوں میں خداون نے یہ فرمایا ہے یوں ہی ہوگا اور میں کر دکھاؤں گا نہ دست بردار ہوں گا نہ رحم کروں گا نہ باز آؤں گا تیری روش اور تیرے کاموں کے مطابق وہ تیری عدالت کریں گے خداون خدا فرماتا ہے پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد اپنا اور لوگوں کی روٹی نہ کھانا سو میں نے صبح کو لوگوں سے کلام کیا اور شام کو میری بیوی مر گئی اور صبح کو میں نے وہی کیا جس کا مجھے حکم ملا تھا پس لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیا تُو ہمیں نہ بتائے گا کہ جو تُو کرتا ہے اس کو ہم سے کیا نسبت ہے سو میں نے ان سے کہا کہ خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اسرائیل کے گھرانے سے کہے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے مقدس کو جو تمہارے زور کا فخر اور تمہارا منظور نظر ہے جس کے لئے تمہارے دل ترستے ہیں ناپا کروں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں جن کو تم پیچھے چھوڑائے ہو تلوار سے مارے جائیں گے اور تم ایسا ہی کروگے جیسا میں نے کیا تم اپنے ہونٹوں کو نہ ڈھامپوگے اور لوگوں کی روٹی نہ کھاؤگے اور تمہاری پگڑیاں تمہارے سروں پر اور تمہاری جوتیاں تمہارے پاؤں میں ہوں گی اور تم نوہا اور زاری نہ کروگے پر اپنی شرارت کے سبب سے گھلوگے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر تھنڈی سانس بھروگے چنانچہ ہسکیل تمہارے لیے نشان ہے سب کچھ جو اس نے کیا تم بھی کروگے اور جب یہ وقوع میں آئے گا تو تم جانوگے کہ خداون خدا میں ہوں اور تو اے آدمزاد دیکھ کے جس دن میں ان سے ان کا زور اور ان کی شان و شوقت اور ان کے منظور نظر کو اور ان کے مرغوب خاطر ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں لے لوں گا اس دن وہ جو بھاگ نکلے تیرے پاس آئے گا کہ تیرے کان میں کہے اس دن تیرہ موں اس کے سامنے جو بچ نکلا ہے کھل جائے گا اور تو بولے گا اور پھر گنگا نہ رہے گا سو تو ان کے لیے ایک نشان ہوگا اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں